بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سیما خان ہون کیچن آج ہم اپنے کیچن میں بنانے جا رہے ہیں زنگر سب سے پہلے میں نے چکن کی کٹنگ کر لوں اس کے بعد آپ کو اس کی مرینشن دکھاؤں گی چلیں ہمیں چکن فلیٹ تیار کر لیے ہیں اس کے اب ہم ہیمار کی مزدس کے اس پیس کو فلیٹ کر دیں گے اس طرح میں سارے پیسیز فلیٹ کر لوں گی چلیں دیکھیں سارے پیسیز میں نے فلیٹ کر لی ہیں اب میں اس کی مرینشن کروں گی چلیں جی یہاں سب سے بہلا مرینشن کے لیے ہم لیں گے دہی چلیں یہ دہی کو میں اچھی طرح پہٹے دیں گے پہلے دہی میں ڈال رہی ہوں میں کٹی بھی مچیں وہ آپ اپنے ٹیس کے ساپ سے ڈال سکتے ہو ہافٹی سپون لوں گے میں میں ڈال رہی ہوں دیکھیں جو میں مرینشن کر رہی ہوں اس میں بفلو ساوس ڈال رہی ہوں وہ بھی ٹیس کے ساپ سے ڈال رہی ہے صرف میں ہافٹی سپون کے قریب ڈال رہی ہوں دیکھیں یہ ہاٹ ساوس ہے پری پری ساوس یہ آپ کو مارکٹس میں آسانی سے مل جائے گا یہ بھی سپائسی ہوتا ہے اس لیے اس کو ہافٹی سپون کے قریب ڈال رہی ہوں اب میں ڈال رہی ہوں کم از کم 1 ٹیبل اسپون ڈال رہی ہوں تو آپ وہ ٹیس کے ساپ سے بھی اس میں شامل کر سکتا ہے تھوڑا سا گرم مسالہ ہافٹی سپون کے قریب بلیک پیپر تھوڑی سی ڈال رہی ہوں میں کچھری پاورڈر تو مجھے جلی سے بنانا ہے جنگا تو اس لیے میں نے ایٹ کیا اگر آپ کافی ٹائم تک اپنا مرینشن کر کے رکھنا ہے تو آپ کچھری پاورڈر اس میں شامل نہ کریں لاس میں ڈال رہی ہوں چلی سوچ چلی سوچ 2 ٹیبل اسپون بھرکے ڈالے گا سوائے سوچ بھی 2 ٹیبل اسپون کی قریب ڈالوں گی میں اس میں 1 ٹی سپون میں ڈالوں گی اس میں اوائل تھوڑا سا میں ڈالوں گی ہنی قریب میں اس میں ڈالوں گی لیسن ادھرا کا پیسٹ دیکھیں ہمارا بیٹر ہو گیا ہے ریڈی اب اس میں جو چکن ہم نے فلیٹ کر کے ڈال لیتے اس پہ مرینیٹ کر لیں گے اچھی طرح اگر آپ کا بیٹر بچ جائے یعنی آپ چکن اس میں نکال لیں گے تو بیٹر آپ فریزہ کر سکتے ہو آپ بات میں اس کو چلیئے چکن اچھی طرح مرینیٹ کر دی ہے اگر اس کو دھک کر رکھوں کم از کم بیس سے پچیس منٹ کیلئے کیونکہ ہم نے اس میں کچری بڑڈر ایٹ کیا ہے تو یہ جھٹ سے اچھے سے مرینیٹ ہو جائے گی یہاں پر مرینیشن کا سامان سارا نکال کے لگ دیا ہے یہاں ہم نے جو چکن مرینیٹ کر کے لکھی تھی وہ رکھی ہوئی ہے یہاں رکھا ہے تھوڑا سا پانی یاں لیا ہے میں نے میدہ اور لیا ہے لازم میں بریڈ کرم چلیے ہم زنگا برانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو کریں گے فرائے چلیے ہم چکن کو سب سے پہلے ڈپ کریں گے میدے میں دیکھیں ہم نے اچھی طرح چکن پر میدہ لگا لیا ہے اس کے بعد میں اس کو ڈپ کروں گی پانی میں اس کے بعد میں اس پر لگاؤں گے بریڈ کرم اچھے پیس پر بریڈ کرم لگا لینا ہے اپنے ہاتھوں سے پرس کر کے تاکہ اچھی طرح اس پر چپک جائے چلیے دیکھیں سارے پیس پر ہم نے بریڈ کرم اچھے سے لگا لینا ہے اب اس کو ہم کریں گے فرائے یہاں دیکھیں میں نے اوائل گرم کر لیا ہے اور بہت زیادہ گرم نہیں کرنا آپ کو بہت ہلکا گرم کرنا ہے اب ہم کر رہے ہیں چکن کے پیس فرائے چلیے ہم اس کو پلٹ رہے ہیں نیچے سے یہ فرائے ہو چکے ہیں فرائے ہونے میں کم سے کم 5 سے 7 منٹ لیتا ہے اچھا میں آپ کو یہ بات بہت دیں جو بریڈ کرم تھا اس میں میں تھوڑا سا سالٹ اور بلیک پیپر اس میں شامل کیا تھا کرم میں جو اس پر جو کوڈنگ آئے اس پر تھوڑا سالٹی سا فلیور آئے اس لیے ہم نے سالٹ اور بلیک پیپر چلیے دیکھیں دونوں پیس ہمارے اچھے سے فرائے ہو گئے ہیں تیسٹا بھی اس میں ایڈ کر دیا ہے ہم دونوں پیس کے نکال لیں گے پہنے دونوں پیس کے نکال لیں گے پہنے دیکھیں یہاں پر ہم نے سارے چکنجو فرائے کر لی ہیں ساتھ میں ہم نے فرائے کرنے رکھ دی ہیں یہاں پر چپس اب ہم یہاں پر کاؤسلو رڈی کر رہے ہیں زنگا کی سب سے پہلے دیکھیں ہم نے لیا ہے اس میں گاجر گاجر ایک عدد لیا ہے میں نے بس اور تھوڑا سی لے گئیں ہم بندگو بھی تھوڑا سا شامل کریں گے اس میں نمک شامل کریں گے ہم ٹالیا مرچ تھوڑا سی ہم اس میں شامل کریں گے چینی چینی آپ پودر فارم میں لیں گے تو زیادہ اچھا ہے اب ہم شامل کریں گے اس میں مایو نیز مایو نیز ہم نے کریمی سالٹی لیا ہے تو یہ اس میں ڈلتا ہے تو بہت ضب دس فریور دیتا ہے چلو مایو ہم نے شامل کر دیا ہے اب سب کو ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے دیکھیں جو برگر لیتا ہے سنگر کے لئے وہ میں طوے پہ ہلکے ہلکے سے سکھ لوں گی اچھے سا یہ سکھ گئے ہیں میں ایک ایک اکس کو نکال دوں گی اب بند پہ ہم کیچپ لگانا شروع کر رہے ہیں اور دوسرے سائٹ پہ ہم لگا رہے ہیں مایو نیز کیچپ کو میں نے فوق سے پھلا دیا ہے اور مایو کو بھی میں فوق سے پورے بند پہ پھلا دوں گی اس طرح دیکھیں جو ہم نے چکن فرائے کر کے رکھی دی وہ میں اس پہ لگا دوں گی اس طرح اب جو ہم نے کالسلو تیار کیا تھا وہ میں اس پہ لگا دوں گی بچے زیادہ شوق سے کھاتے ہیں اس لئے میں نے اس پہ لگا دوں گی دیکھیں مارشاللہ سے ہمارے زنگر برکل ریڈی ہیں میں نے کالسلو اور چپس کے ساتھ اس کو دش آؤٹ کر دیا ہے اگر آپ کو آج کی میری رسل پسند آئی ہے تو فینڈس اور فیملی کے ساتھ ضرور شئے کیجئے گا میرے چاہے کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل کا بٹن ڈبھنا نہ بھونیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بہت آسانی ملسکیں انشاءاللہ بہت جلد میں نیو ریسپس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی جب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ